موسیقی 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 انصاف دینا ہوگا پروگرام میں مزید ان ٹاپکس پر بات کرنے والی ہوں دکھا دیتی ہوں آپ کو پھر آگے بڑھتے ہیں سنیٹ الیکشن پر الزامات کے سیاست پاک فوج کے ترجمان نے حاصل بزنجوں کے قوبی ادارے کے سربراہ سے متعلق ریمارکس بے بنیاد قرار دے دیئے میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ میں لکھا کہ معمولی سیاسی فائدے کے لیے جمہوری عمل کی تحقیر جمہوریت کی خدمت نہیں ہے وزیر دفاع پرویس خٹک نے بھی حاصل بزنجوں کے بیان کی مضمت کی ہے غداروں کو چھوڑیں گے نہیں دغا بازوں نے اپنا اور ایوان کا وقار تباہ کیا شہباز شریف کی اجلاس میں سینیٹرز پر چڑھائی سمہ اجلاس کے اندرونی کہانی بھی سامنے لے آیا حراقین وفاداری کی قسمیں کھاتے رہے کسی نے بچے کی قسم کھائی تو کسی نے لوٹے پر لانت بھیجی بعض سینیٹرز نے حلفیہ بیان کی تجویز بھی دے ڈالی ہے کراچی میں حالیہ بارش کے دوران ہلاکتوں پر کے الیکٹرک کے خلاف پہلا پرچہ کڑ گیا جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک ہیڈ آفیس پر احتجاج کیا پروگرام میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے وفاقی وزیر علی زیدی نے کراچی والوں کے ساتھ مل کر شہر کو کچھرے سے پاک کرنے کا عظم ظاہر کر دیا میئر کراچی بھی مل کر کام کرنے کو تیار ہیں کراچی میں کارٹھو اور بیچ پر ٹیکس کے نام پر بیوپاریوں سے کروڑوں روپے ایٹھ لیے گئے سما کی خبر پر محکمہ انٹی کرپشن کا ایکشن چیک پوسٹ سیل کر دی گئی اور ادھکار ہمائرہ خان سے متعلق بیان پر تنقید کی زد میں آنے والے فردوس جمال کا موقف کیا ہے پرگرام میں ادھکار کے صحبزادے حمزہ فردوس سے پوچھیں گے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور سادق سنجرانی ایک بار پھر سب کو حیران کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے سادق سنجرانی میں ایسا کیا جادو ہے جو ہر بار حیران کر دیتا ہے ان کی مدے مقابل آپوزیشن کی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ضرور تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جوا کھیلا بلکل رات کے پچھلے پہر بھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح جو ہر بار جیت کی امید میں کھیلتا ہے اور پھر ناکام ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں جناب آگے نہیں بڑھنا بلکہ تاریخ کا سفر کرنا پڑے گا جی ہاں انسانی ہاتھوں سے بننے والے طویل جنگلات میں سے ایک چھانگا مانگا کا جنگل بھی ہے یہ جنگل اسیمبلی کے ارکان کی میزبانی کرنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے بارہ ہزار اکڑ رازی پر مشتمل اس جنگل پر دھبا اس وقت لگا جب نواز شریف صاحب اور بنظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے کھیل کا کچھ حصہ یہاں اور کچھ مری اور سوات میں کھیلا چھانگا مانگا کو ان اسیمبلی کے ارکان کے لیے سبل کے طور پر بھی منصوب کیا جانے لگا جو نواز شریف کے حامی تھے جبکہ سوات بنظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مخصوص مقام تھا انیس سو نوے کی دہائی میں جن کے پاس اقتدار اور دولت تھی وہ ممبران کی وفاداریاں خریدتے گئے اور آگے بڑھتے گئے لیکن اب دوہزار انیس میں فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی لیکن ڈبل کراسنگ ضرور ہو سکتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد وزیر آزم پاکستان امران خان نے اوپوزیشن جماعتوں کے خلاف بیلاک احتساب کا نعرہ بلند کیا اسی آواز کے بلند ہوتے ہی چیرمن سینٹ کے خلاف علم بغاوت بھی بلند ہو گیا جیا وہی چیرمن سینٹ جس کے لیے آصف علی زرداری نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور انہیں منتخب کروایا تھا ان کے انتخاب پر اس وقت کی حکمرہ جماعت مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے سوالات اٹھائے تھے لیکن وہ پھر بھی چیرمن منتخب ہو گئے تھے جمہوریت کا را گلاپنے والی پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ چیرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا یو سینٹ میں اکثریتی جماعت کو اپنا چیرمن منتخب کرنے سے روگ دیا گیا اس بار سادق سنجرانی کے خلاف تحریک کی ناکامی سے ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری نے سادق سنجرانی کو چیرمن سینٹ بنانے کا جو احسان کیا تھا اب سادق سنجرانی اس احسان کے بوچ سے نکل گئے ہیں کل بھی یہ ہوا کوئی امیر ترین کا شکوا کر رہا ہے جناب کوئی ضمیر کے قیدی کا تذکرہ کر رہا ہے اب اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو شک کے نگاہ سے دیکھنے لگی ہیں اندرونے خانہ سرگوشیاں ضرور شروع ہو گئی ہیں چیرمن سینٹ کے خلاف ووٹنگ میں غداری کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں پارٹی سینٹرز کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ڈٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ مشکوک سینٹرز کی جالی لسٹے سوشل میڈیا پر پھیلانے والوں کے خلاف قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سربراہ رحمان ملک صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے پھر لوگوں نے اپنی سینٹ میں ہمارے ایمپیز نے ووٹ بیچی دی جس وقت ہم مطمئن ہو گئے اپنے وکیلوں سے کہ ہم ان کو پر کاروائی کر سکتے ہیں ہم ان سب کو پارٹی سے نکالیں سینٹرز میں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے لوگوں کی ضمیروں کو خریدنے کے لیے ہمیں جانتا خبر ہے چار چار کورڈ اوپیہ دیا گیا سینٹرز میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے پیسے لیے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا ہمیں مطمئن نہ کیا ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں آج میں ان کو نکال سکتا ہوں جب چاہوں میں ان کو نکال سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دور سکسٹی پور سینٹرز میں کھلا ووٹ میں الیکشن میں کھرے ہو کر اس جالی سیلیکٹی جیمن کے خلاف ووٹ دارے ہم سمجھتے ہیں حملہ ہے ہمارا سینٹ پہ ہم اس کا حساب لیں گے ہم اپی سی بھی بولا رہے ہیں ہم یہ لرائے سینٹ میں لیں گے خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے چو سٹھ ووٹ ان میں چودہ ووٹ کم ہوتے ہیں سیلیکٹیڈ گورنمنٹ آج پھر ضمیر فروشی کے دلیے جیت گئی جنابے والا جس طرح کی باتیں اور پھر میر حاصل بزنجوں کی جانب سے جس طرح کا الزام لگایا گیا جس طرح کی بات کی گئی تو ترجمان پاک فوج میجر جانرل آصف غفور نے میر حاصل بزنجوں کے بیان پر رد عمل دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ میں لکھا قومی ادارے کی سربراہ سے متعلق حاصل بزنجوں کے ریمارکس بے بنیاد ہیں سیاسی فائدے کے لیے جمہوری عمل کی تحقیر جمہوریت کی خدمت نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آئے سینٹ کے انتخابات اور پھر شروع ہونے والے الزامات پر بات کرنے کے لیے پرگرام میں میرے ساتھ حارس نواز صاحب ہیں ادنان عادل صاحب موجود ہے حارس نواز صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں صرف ہمارے ملک میں الیکشن ہوتا ہے جو ہارتا ہے وہ اسی طرح کے الزامات جھانکنے کے بجائے اپنے اندر احتساب کرنے کے بجائے یہ سارا ملبا ایک ایسے ادارے پر جو ملک کی سرحدوں کی نگہبانی پر معمور ہے اس پر ڈال دینا کتنا بڑا اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے دیکھیں کرن مجھے تو کوئی ڈاؤٹ کوئی ڈاؤٹ نہیں دے کہ آسف لیجنر صاحب ہاریں گے ہر حالت میں ہارنا تھا وجہ یہ ہے کہ ان کے کردار کو کو کوئی نہیں جانتا ان کی سیلیکشن غلط تھی ہی وز نوٹ امیمبر آف پاکستان مسلم لیگ نمبر ون سیکنڈ یہ ہے کہ ان کا سٹان سمیشہ انٹی آرمی انٹی پاکستان دشمن کا ایجنڈا جو ہے اس کو لے کے ہی چلتے ہیں کھاتے پیتے رہتے پاکستان میں فائدہ افغانستان کا انڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ان کی پرابلم تھی اور اس سیلیکشن میں سینیٹرز نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اس لیے کہ سادق سنجھانی کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں تھی اگر ان کو دونوں کو کمپیئر کریں تو سادق سنجھانی مہچور سمجھدار سینیٹرز کو بڑے اچھی کی طرح چلایا کوئی نیگٹیف بات نہیں تھی اور پھر سینیٹرز نے سوچ سمجھ کے اپنے زمین کے مطابق فیصلہ کیا اس لیے کہ یا تو کوئی کینڈیٹ ایسا ہوتا جو کہ ان سے زیادہ سادق سنجھانی سے اچھا ہوتا پی ایم ایل این کا ہوتا یہ پیولز پارٹی کا ہوتا لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیئے کہ دے نیو ان ان کا کردار کیسا ہے ان کی ریپورٹیشن کیسی ہے یہ بعد میں کتنا نقصان بجائیں گے ایسا چیئرمنٹ سینیٹ ایسا نمبر ٹو پاکستان نیکس اپاکنمنٹ ہے اس لیے سوچ سمجھ کہ یہ ان کے خلاف بات کی گئی ہے اس لیے ہی ہے جسٹیفیکیشن اور وہ بھی پھر اس کے بعد ایک نیٹ اتنے امپورٹنٹ قومی ادارے کے سربلا کو ملائن کرنا نام لے کے کہنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دماغ میں جین میں کتنا وینم ہے پاکستان میلٹری کے لیے یہ چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر میرے خیال میں بڑا خدا کا شکر ہے کہ یہ ڈسین بہت اچھایا ہے اور یہ پندرہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر سے سوچ سمجھ کے پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے سینٹ کی بہتری کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے اور پی ایم ایلینڈ کیونکہ یہ میمبر بھی نہیں تھے اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور یہ نوڈ رائی حارس صاحب بہت امپورٹنٹ بات کیا ادنان عادل صاحب کل جب یہ سارا مارکہ ہوا ہے سارا معاملہ ہوا ہے ہم نے بہت سارے انگلز کو بہت سارے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے لیکن حارس نواز صاحب جو بات کریں تو اگر یہ ڈنٹ پڑا ہے اپوزیشن کو تو اس میں بہت بڑی وجہ میر حاصل بزنجو صاحب خود بھی ہیں یہ بات کریں کہ ان کے منٹالیٹی کو کون نہیں جانتا اسی وجہ سے اپنے ضمیر کے مطابق سینٹرز نے فیصلہ کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو سینٹرز ہیں انہوں نے پارٹی عامریت کے خلاف بغاوت کی ہے اپیکس کمیٹی جو تھی پارٹیز اپوزیشن پارٹیز کی انہوں نے تین نام تجویز کیے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کو دکھائے گئے انہوں نے تینوں کو کٹ دیا اور اس کے جگہ میر حاصل بزنجو کو لکھ دیا کہ ان کو سینٹ کا چیئرمن بنایا جائے یہ ہمارے امیدوار ہوں گے حاصل بزنجو صاحب ان کے بارے میں ان کی عام شہرت ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں پاکستان آرمی اور پاکستان کے ریاستی داروں کے خلاف وہ زہر اگلتے رہتے ہیں اگر وہ سینٹ چیئرمن خدا نہ خاصتہ بن جاتے تو وہاں گھنٹوں تقریریں کرواتے رہتے لوگوں سے آرمی کے خلاف اور ریاستی داروں کے خلاف اور ایک پورا محول وہ ایسا بن جاتا جس میں ہماری جو الیکٹیڈ سینٹ ہے اس کا اور ریاستی داروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ نظر آتا اور پھر یہ کہ دیکھئے انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا جب صادق سنجدانی کو بنایا تو کوئی مشورہ نہیں کیا اب جب انہیں ہٹانا چاہ رہے تھے تو پارٹی کے کسی رکن سے انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا یہ کونسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کس ضمیر کی بات کرتے ہیں خود شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قافلیک کے چالیس لوگوں کو توڑ کر دو ہزار آٹھ سے اور تیرہ تک چیف منسٹر رہے انہوں نے وہاں بغاوت کرائی ان کا فارورڈ بلوک بنایا نجف عباس سیال اور عطا مانکہ کے ذریعے اور پھر وہ پنجاب میں چیف منسٹر بن گئے تو ان کا تو خود ماضی ایسا ہے یہ کس اصول کی بات کرتے ہیں کس ضمیر کی بات کرتے ہیں تو اب جو سینٹ ہے اس پر دیفیکشن کلاوز بھی لاغو نہیں ہوتی اگر وہ لوگ ٹوٹ جائیں اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم نے ووٹ ڈالا ہے تو ان پر کوئی دیفیکشن کلاوز لاغو نہیں ہوتی اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم استعفہ دو اول تو استعفہ اڈریس ہونا چاہیے قانون اور آئینن کے مطابق سینٹ چیئرمن بلاول کو دیئے گئے استعفہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ استعفہ ہو بھی جائے فرض کریں یہ لوگ مصطافی ہو جائیں بہت چیمپئن بنتے ہیں ہوں گے نہیں اگر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا ان کی خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں تو پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے جی تو جتنے سینٹر اب ہیں اس سے بھی بہت کم ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ صرف گیدر بھبکیاں ہیں شور شرابہ ہے انہوں نے بڑی کل مٹھائیاں جمع کی ہوئی تھی یہ جلوس نکالنے کا پلان بنایا ہوئا تھا کچھ دو چینل جو ہیں ان کو اطلاع دی ہوئی تھی کہ ہم یہ ریلی نکالیں گے اب جب نیکس پلان کر رہے ہیں کہ مسلسل احتجاج کیا جائے گا جب جب یہ ڈیکورم ہوگا تب تب احتجاج کیا جائے گا اب اس کا کیا مقصد ہوگا دو پوائنٹس پہلے ڈسکس ان کے ہوئے دو پوائنٹس پہ ہوا بات چیت ہو گئی یومی سیاہ ہوگا جی چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے اب ایک نیا ایجنڈا آیا اور ساتھ میں پھر ایک اور نہیں اے پی سی کی بات ہوئی ہے کہ اب اے پی سی ہوگی اے پی سی کے بعد ہم جو مزید نکال ڈسکس کریں گے حکومت کے خلاف یا پریشر کس طرح سے بنانا ہے یا پھر حکومت کو ٹف ٹائم کس طرح سے دینا ہے اس پر میں آپ کی جانے بات ہوں لیکن جو ایجنڈا اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں حریص نواز صاحب مسلسل ناکامیاں آپوزیشن کی جیسے ناکامیاں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ریاستی اداروں کے جانب اپنا سارا کا سارا ناکامیوں کا ملبہ ڈال دینا کسی منظم سازش کی جانب بشارہ تو نہیں کرتی یہ بات سر دیکھیں اس وقت پرائنسٹر پاکستان کو جتنی سکسس ہوئی ہے امریکہ کے اندر اور انڈیا میں صرف ماتم مچا ہوا ہے دیکھانڈ ڈیجسٹ کے انڈیا کو بلکل سائیڈ لائن کر دیا افغانستان کی ایشو کے اوپر سے پاکستان جو مساوتہ بن رہا ہے اس کے ساتھ چائنا رشیہ ایران پاکستان اور امریکہ اس میں انوالف ہیں پھر پرائنسٹر پاکستان ریس انڈیا آپ کے سامنے بھی افغان طالبان کو افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرا رہے ہیں یہ پرابلم نے جن کو ہو رہی ہے گورنمنٹ بکم سٹرانگ اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی کاموڈی آف نیشن میں دنیا میں اس وقت بڑی پذیرائی ہو رہی ہے یہ ایشوز ہیں اور پھر ان کے پر ای پی سی میں جانے کہ کیا ایجنڈ ہے اس لیے کہ آپ کی لیڈرشپ کرپٹ ہے جیلوں میں آپ ان کو شڑھانا چاہتے ہیں یہ جیدہ ایشو لوگ کوئی سڑکوں میں نوازشیزوں کو پکڑا گیا چھباز تریف کو ریسٹ ہوئے اور دیفرین پیپل پارٹی کی لیڈر ریسٹ ہوئے پیپل آر نوٹ انٹرسٹیڈ دے انٹرسٹیڈ کہ ہمیں اچھے طریقے سے لک آفٹر کیا جائے ہمارے جو پرابلم دیں ہیلتھ کی ہیں اس کے پر ایجوکیشن کی ہیں جاپ اپرشونٹس کی ہیں ایکانومی روایب کرنی جو بھی ہوتی نظر آرہی ہے یہ لوگوں کے ایشوز ہیں آپ نے جا کے نیشنل سکیورٹی ایشوز کے پر بات کرتے ہیں پی ٹی ایم میں میمبرز کو بلا لیتے ہیں کبھی اب آپ جیسے وہاں سے پاکستان کو امریکہ میں بڑی ایمپورٹنس ملی ہے اس کی پرابلمز ہو رہی ہیں now i think opposition should move forward don't look back آپ بیٹھیں آئیں سمجھ میں بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ opposition مل کے لیجسلیشن کریں آپ کو عوام نے نمائندہ مقرر کیا سمجھ کے اندر you have to come and look after their interest ان کی consciency میں جو پرابلمز ہیں ان کی جو دیل existing problem وہ سوال کریں بجائے اس کے کیا مولانا فضل الرحمن یا محمود خانہ چکزائی یا حاصل بدنیوں کی باتوں میں لگے رہے اور عوام کو گوبرا کریں nobody come on the streets let me show you جتنی مردی ایپیسیز کر لیں کوئی mandate نہیں ہے سر عوام میں ویسے ایسے نمائندے منتخب کی ہیں جو قومی اسمبلی آتے ہیں پھر سینٹ آتے ہیں ان کو تھپے تک لگانا نہیں آتے چار ووٹ تو اسی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں کل کے عدنان عدل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات مولانا فضل الرحمن صاحب کی کر دی اس سے پہلے جب پہلی ایپیسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک کو اور اس کے بعد وہ ایپیسی ہو ہی نہیں پائی پھر اس کے بعد جو دوسری دفعہ ایپیسی ڈیسائیڈ ہوئی اور پھر فائنلی وہ ایپیسی ہو گئی اس میں بھی بہت سارے اعتراضات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سامنے آئے پھر فائنلی یہ ایپیسی ہو گئی اب جو اندرونی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں جو سما ٹی وی کے ذرائع سے ہمیں پتا چل رہی ہیں جس کے مطابق مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وہ سینیٹرز ہیں جن کے ووٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ رد و بدل ہوا ہے تبدیلی آئی ہے تو سر اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر ڈیفرنسز کھل کے سامنے آ رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کیا کریں گے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہے نہیں ان دونوں جماعتوں کو یک جا وہ کرنے ہی پارے حکومت گرانے کی باتیں وہ کر رہے ہیں کچھ دکھ تو رانی ہے اب کیا کریں گے میرا خیال میں مولانا فضل رحمان کا پوسٹر جو بھی ہو وہ بہت پریکٹیکل آدمی ہے وہ ہوا کا رخ دیکھیں گے اگر وہ دیکھیں گے اب ایک تو تاثر یہ تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کی یہ پوزیشن کمزور کرنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی رٹ کمزور حکومت کی کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے عمران خان زیادہ اعتماد کے ساتھ حکومت کریں گے تاجروں کے مسئلے سے بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ نمٹیں گے اور کرپشن کیسز پہ بھی کوئی لچک نہیں دکھائیں گے بلکہ زیادہ سفتی دکھائیں گے اب دیکھنا یہ ہے مولانا فضل الرحمان یا تو ایک جلسہ جلوس کر لیں ان کو کرنے دیا جائے اور وہ آرام سے بیٹھ جائیں ایک جلسے سے دو جلسوں سے کوئی حکومت کو فرق نہیں پڑتا ہے یہ تو جمہوریت ہے لوگ اگر باتیں کر رہے ہیں سارا دن ٹیلی ویجن پر حکومت کے خلاف بولتے رہتے ہیں تو ایک جلسے میں بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سینٹ مہنگامہ کر لیں قومی اسمبلی میں کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان اگر کوئی بڑا احتجاج کرنا چاہتے ہیں کوئی ایجیٹیشن کر کے حکومت کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت ان سے اپنے طریقے سے نبٹے پاکستان میں آج تک ایسا کوئی کر نہیں سکا خود عمران خان بھی نہیں کر سکے تھے نواز شریف کے خلاف چار مہینے دھرنا دیتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا پھر عدالت نہیں نواز شریف کو گھر بھیجا تو فضل الرحمان جو ہیں حکومت کو چاہیے اگر وہ جلسہ جلوس چھوٹا موٹا کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اگر وہ حکومت کو ریاست کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ریاستی داری اس وقت کی اجازت نہیں دیں گے افغانستان میں انڈ گیم ہے بہت امپورٹنٹ اس وقت دیولپمنٹ ریجن میں ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کسی بھی ایشو سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے نا وہ افغانستان ہے پاکستان کے لیے کہ وہاں سے خیر خیریت سے امریکہ جو ہے ویڈرال کر جائے جو کہ صدر ٹرمٹ کے الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے وہاں پہ سٹیبلائزیشن ہو جائے براڈ بیسٹ گورنمنٹ بن جائے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں ان کو ریاستی دارے بہت سختی سے نمٹیں گے اگر کسی نے کوشش کی پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی اس مرحلے پہ جو کہ بہت ہی کروشل سٹیج ہے ایسے وقت میں اور جب سے ہمیں کشمیر میں اور اتنے کروشل سٹیجن اور اتنے کروشل مرحلے پر ایسے بیانات بلے صرف اپوزیشن کے جانب سے آنا یا کسی ایک میمبر کے جانب سے آنا کیا تشخص اور کیا پرسپشن جاتا ہے حارس نواز صاحب ہمارا دیگر ممالک پر لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت ہی اتنے امپورٹنٹ ایشو ہیں کہ پاکستان کو ایک بڑی پذرائی میں لی ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ رول ملا ہوئے اور ایبوری بڑی لکنٹ پاکستان جس تنی سکچسفل ویجٹ ہوئی ہے اس وقت اپوزیشن کو چاہیے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دے جہاں پر نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے وہاں پر نیشنل یونٹی چاہیے ہوتی ہے جہاں پر نیشنل یونٹی چاہیے ہوتی ہے جہاں پر نیشنل یونٹی چاہیے ہوتی ہے یہ ہم نے اس ٹینگ دکھانی ہے اس ماکر پر ٹانگیں کھینچنا اس لیے کہ کرپشن خلاف لوکا ہوئے whatever happened I think پرائملسپ پاکستان is determined کہ کرپشن is going to go side by side foreign relations میں foreign office اور پرائملسپ پاکستان armed forces are absolutely they are concentrated in one direction کہ افغانستان کا peace process peaceful withdrawal of one troops اور طالبان کو یہ گرنٹی کہ جی امریکن جو دوبارہ وہاں پر کوئی دہستگرد نہیں آسکیں گے یہ ٹاسک ہیں جو پاکستان نے کرنے پاکستان نے پہلے دہستگردی ختم کی almost اور پھر وہ جا کے وہاں پر ان کو پیزارے پیزر رہی ملی اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ راو نے ڈی ایس نے اور اس کے بعد تحریک تالیمنٹ پاکستان نے جو دو صوبہ میں ہمارے گرڈ وٹ کی جسے ہمارے دس فوجی شہید ہوئے یہ چیزیں کرتے رہیں گے یہ ختم پھر بھی کچھ نہیں ہوگا we have to eliminate terrorism اور اس کے لیے I think now government of Pakistan میں امریکن سے بات کر رہے ہوں گے کہ افغانستان کو کہ government کو اور انڈین کو منع کریں کہ یہاں سردوں میں چھیڑ شرم مت کریں let us do our own work اس موقع پہ opposition کو یہ نہیں دے بیتا پاکستان میں اس وقت stability چاہیے foreign investment چاہیے پاکستان کی economic revival چاہیے اور یہ task سب کے ساتھ مل کے کریں باقی politics جو ہے اپنی party وائز ضرور کریں nobody stop آپ کا جمہوری حق ہے لیکن اگر مولانا فضل الرحمن یا جیسے حاضر جو نے نام لے کے ultimate لگائیں chairman senate should take a very stern action he should ask him now you prove it how you have taken the name what are the reasons do you have any proof نہیں ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس پہ کوئی مسئلہت نہیں چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایک iron hand آئے گا تو کوئی بھی پاکستان کے قومی اداروں خلاف بات نہیں کرے گا and this should be taken as a very very important step ادنان صاحب اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا اب جیسے کہ حارس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر کاروائی ہونی چاہیے اگر بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی proof کے یہ صرف ایک بات کر دی گئی ہے ایک بیانیاں جاری کر دیا گیا ہے اور ساسد پھر یہ بھی کہیے گا کہ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے پہلا اور دوسرے step ہو گیا ہے اب third step opposition کے پاس کیا ہے کیا کرنے جارہے ہیں کیا وہ planning ہے کیونکہ opposition تو سب سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ وہ کوئی جلسے جلوس کرے اور وہ parliament میں ہنگامہ کرے parliament میں تو ہمیشہ ہنگامہ کرتے ہیں اگر پاکستان میں فرشتوں کی بھی حکومت آ جائے تو opposition ہنگامہ ضرور کرے گی یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا وطیرہ ہے اسی لیے یہاں جمہوریت پنب بھی نہیں سکی حکومت جیسے ہی بنتی ہے اس کی ٹانگیں کھیشنا شروع کر دیتے ہیں یہی کام عمران خان نے کیا تھا یہی کام people's party کرتی رہی ہے یہی کام نون لیگ کرتی رہی ہے یہ سیاستدان اپنے دشمن آپ ہیں کسی حکومت کوئی چلنے ہی نہیں دیتے تو پھر کیا کس طرح کارووارے مملکہ چلے گا اور یہ مچور نہیں ہو سکے ہیں تو ٹھیک ہنگامہ کرتے ہیں parliament میں کریں جلسے جلوس کریں گے ایک option یہ اگر یہ بڑا ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں فضل الرحمان کو ساتھ ملا کر مدرت سکے بچوں کو لا کر تو پھر میرا خال ریاستی داریں جو ہیں ان کا راستہ روکیں گے ان کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے عمران خان کا بھی ہو سکتا ہے کہ رویہ زیادہ سخت ہو ان کے اوپر سخت اقدامات کیا جا سکتے ہیں لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان کی حکومت میں سمجھتا ہوں وہ پہلے سے بہت زیادہ موجود ہو کر سامنے آئی ہے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی اور مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نون لکھ کے جو ایمینیز ہیں ان میں بھی پھوٹ پڑ رہی ہے ان میں سے بھی بہت سے لوگ حکومت سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر گئے ہمارے لکھے تو پھر ادنانا دل صاحب ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ ان کے اندر ہی پھوٹ پڑنے جا رہی ہے بہت بہت شکریہ ادنانا دل صاحب پس صاحب آپ ساتھ موجود تھے اگلے ٹاپک کی جانے بڑھوں گی وہ کہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم تو یہ مثال آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن پیپلز پارٹی اس مثال پر میں نوان عمل کر رہی ہے جناب بات ہو رہی ہے سرکار کا پیسہ لوٹنے کی کرپشن کی تین دن میں تین افراد نے ناب سے پلی باغین کیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں ملزمان کا تعلق سنسے تمام افراد پر غیر قانونی ٹھیکے لینے کا الزام ہے یعنی لوٹا ہوا پیسہ واپس لے لو اور جان چھوڑ دو بات ٹھیکوں کی ہو رہی ہے تو آج ہی کی خبر ہے جناب کہ کراچی سے ذرا دور کٹھو اور چیک پوسٹ پر جالی ٹیکس کے ذریعے کروڑوں روپے بٹو لیے گئے لیکن یہ سب کر کون رہا تھا پیسے جا کہا رہے تھے بدنوانی کی چھوڑی سے جانوروں کے بے اوپاریوں کو زبا آخر کر کون رہا تھا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے ہم سب کی جانی مانی پیپلز پارٹی نکلی ہے سما انویسٹیگیشن یونٹ کے مطابع غیر قانون چیک پوسٹ کا ٹھیکے دار حاکم جسکانی ہے اس کے پاس سولہ ٹھول پلازو پر ٹھول ٹیکس وصولی کا ٹھیکہ بھی ہے حاکم جسکانی کی کمپنی ایچ ایم ایس کو بھینس کالونی آنے والی بھینسوں کی فٹنس چیک کرنے کا ٹھیکہ بھی ملا ہوا ہے غیر قانونی چیک پوسٹ پر عیدالعزہ کی موقع پر بیرون شہر سے جانور لانے والے بیوپاریوں سے فی گائیں دو سو روپے بکرا سو روپے اور فی بھینس پانچ سو روپے اینیمل ٹیکس کے نام پر بھتتا لیا جا رہا تھا تو ایک اور مالے موفت اور دلے بیرہم کی یہ تازہ مثال میرے سامنے آئی ہے فیصل شکیل مجھے جوئن کر چکے ہیں فیصل شکیل کیا ہو رہا تھا جہاں دیکھیں وہاں پیپلز پارٹی نکلتی ہے ایسا کیوں بلکل ایسا ہی ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایدو لزا قربانی کے جانور ان پہ بھی بھتتا لیا جا رہا ہے اس شہر میں کتنے ساڑھے چار لاکھ کے قریب جانور آ چکے ہیں اس وقت منڈی میں مختلف علاقوں سے ملیر ہو گیا تو پرائیوے ہو گیا یہاں پر غیر قانونی تمام ادارے سو رہے تھے کیا آج جو ہے وہ انٹی کرپشن نہیں ہے یہاں چھاپا مارا ہے اور چھاپا مار کر یہاں سے جو ہے وہ پانچ افراد کو حراست میں لیا ہے سما نے یہ قبر انکشاف کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا جانور آ رہے ہیں فی جانور دو سو روپے گائیں سو روپے بکرا اور پانچ سو روپے بھینس اور اوٹ کے یہ لیے جا رہے ہیں کس مد میں لیے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور جب ہم نے تحقیقات کی تو پتا چلا ایچ ایم ایس کمپنی ہے اس کو ایک ٹھیکہ دیا تھا جو پیپس پارٹی کے قریبی انتہائی قریبی حاکم جسکانی ہیں ان کی یہ کمپنی ہے اس کمپنی کو صرف یہ ٹھیکہ دیا تھا کہ بھینس کالونی میں جو بھینسیں آتی ہیں ان کی ویکسینیشن کا لیکن انہوں نے جو ہے تمام مویشی منڈی میں جتنے بھی جانور آ رہے ہیں ایدو لزاک پہ ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیا اپنی ایک خودساختہ انٹی کرپشن کے مطابق پولیس موبائل بنائی مسلح افراد انہیں جو ہے وہ یونیفورم بنا کے بٹھایا جتنے بیوپاری جو انپڑ ہوتے ہیں زیادہ تر انہیں روکا اور بقاعدہ پرچیاں کاٹ کاٹ کے ان سے کروڑوں روپیہ سارے چار لاکھ جانور آ چکا ہے یعنی کہ نو کروڑ روپیہ اب تک بن چکا ہے یہ ہے کون اس کا تعلق کہاں سے یہ یہ اصل بات ہے یہ بتائیے نا ہمیں جب لکھوڑ کرا یہ حاکم جسکانی اس کا نام ہے جس کی ایچ ایم ایس کمپنی ہے یہ پیپرز پارٹی کا اہم رکن ہے گلشن اقبال سے جو ہے یہ الیکشن میں کھڑا بھی ہوا تھا اور اس کے پیچھے جو علاقائی علی حسن نامی شخص ہے حاجی حلی حسن وہ یہ دیکھتا ہے ان کا ایک طولہ ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرک گورنمنٹ ملیر کے ڈی ایم سی ملیر کے جو ہے وہ افسران بھی ملوث ہیں اس میں انٹی کرپشن کے مطابق ہے اور یہ نیٹ ورک آج سے نہیں یہ جو ہے کئی سال سے ہر وقریت پہ یہی صورتحال ہوتی تھی اور ابھی بھی جو ہے یہ آدھے سے زیادہ جانور جو کہ ساڑھے چار لاکھ جانور پہنچ گیا ہے کروڑوں روپے وصول کر چکے ہیں ان کی جیبوں میں جا چکا ہے تو یہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ اس کے پیچھے نکلی ہے جس کا نام حاکم جسکانی ہے یہ وہ کمپنی رن کرتا ہے اور اس کمپنی نے تمام ٹولز سندھ بھر میں جہاں بھی ٹولز لیے جاتے ہیں ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ اسی کمپنی کے پاس ٹھیکے ہیں سارے تو نوازنے کی حد یہ دیکھ لیں آپ کے کس طرح سے ان ٹھیکوں کی مطلب سب سے امپورٹنٹ بات بڑی حیرانی کی بات یہ ہے ساڑھے چار لاکھ جانور آ چکا ہے نو کروڑ روپیا جمع ہو چکا ہے اور یہ شخصیت جو یہ کروڑوں روپیا جمع کر رہے ہیں فی جانور دو سو روپیا لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اہم رانوما ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور اتنا کچھ یہ پیسہ تو جیبوں میں جاتا ہے اور بقاعدہ اس کا ایک نیٹورک ہے وہ نیٹورک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقامی قیادات وہاں کے عراقین اسیمبلی اور اوپر تک جب یہ ٹھیکے لیے جاتے ہیں تو اس کا کمیشن دیا جاتا ہے تو یہ اس میں واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ملوث ہیں سرکاری لوگ بھی اور سیاسی لوگ بھی اور یہ تمام پیسہ عوام کی جیب سے اب اگر ہم مویشی خریدنے جائیں گے تو وہ ہمیں مویشی کا بیوپاری ہمیں یہ رسید دکھاتا ہے بولتا ہے کہ ہم تو ٹول پلازا پہ اتنے پیسے بھر کے آئیں مویشی منڈی میں آئیں وہ اتنے پیسے بھریں اور پانی کے اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں فیصل اب تک جتنے ہم نے کیسز دیکھیں ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا دستے راست ہوتا ہے کہ پھر اس کو اس طرح کی مہربانیوں سے نوازا جاتا ہے تو کوئی کوئی خاص کام ہے جناب کا حاکم رسکانی صاحب کا جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا ٹھیکا نوازا ہوا ہے جی بالکل پیپس پارٹی ملیر کے اہم کرتا دھرتا یہ ہیں وہاں پہ جلسوں کا انعقاد ہو اور دیگر کام ہو وہ تمام یہی دیکھتے ہیں تو انہیں اس لیے نوازا جا رہا ہے سوہیل اڈور سیال ان کے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ ان کی کئی میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی معاونہ دلائی ہے ان کو ٹھیکے دلانے میں فیصل میں کہہ سکتی ہوں یہ غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے بالکل آپ یہ کہہ سکتی ہیں اور یہ انٹی کرپشن نے بھی اس بات کو آج تزدیق کی ہے کہ یہ غیر قانونی ٹھیکے غیر قانونی بھتتہ لیا جا رہا تھا اور پورے جو اتنے بھی مویشی یہاں پر آئے ہیں قربانی کے ان سے بھتتہ وصول کیا گیا ہے کسی قسم کے ایسا ٹھیکہ نہیں دیا گیا ہے اسی لیے انٹی کرپشن نے کاروائی کی ہے اور ان سے لاکھوں روپے ابھی سرکار اپنی ہے صبح اپنا ہے مشینری اپنی ہے دیکھتے ہیں کہ اب اس پر ایکشن کون لیتا ہے نو کروڑ روپے اب تک جمع ہو چکے ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جناب یہاں مرانوما ہے اور ان کو ٹول پلازیں ملے ہوئے ان کو ٹھیکہ ملے ہوئے اب لیٹسی کے اس پر نوٹس کون لیتا ہے ہمارا تو کام تھا اس خبرت کو ناظرین تک پہنچانا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب ہمارے صوبے میں اگلے ٹاپک ہمارے صوبے سنسے ریلیٹڈ ہے کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں اور بارشیں ہونے کے بعد علی زیدی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ دو ہفتے کے اندر اندر صفائی کروا دیں گے صاف کروا دیں گے کیونکہ اتنی بارشیں ہوئی نہیں ہیں تو کراچی میں جناب بارش جو ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے جو دیکھا جو منظر دیکھا اگر آپ کہیں تو میں پہلے آپ کو یہ منظر دکھا دیتی ہوں پھر اس کے بعد آگے بات کر لیتا ہے ہر دو ہفتے میں ایک دفعہ ایک سو چار ہوں گا اور ہر دو ہفتے میں ایک دفعہ ایک سو تین جاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ ایک سو چار میں اور ایک دفعہ ایک سو تین میں دو الالکے جو دو سو چوالیس کے ہیں کور کرنے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سو چار میں زیادہ آنا پڑے کیونکہ یہاں کے مسئلے اور مسائل اور غمگیر ہیں آپ میٹیا والے بھائیوں آپ کو بتا دوں تو میں آپ کو بار بار تنگ کروں گا بار بار تنگ کروں گا جب آپ آکے تکھاتے ہیں نا پھر ہی دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس نے نہیں پولا لیا کہ جی کوئی میڈیا میں آنے کا شوق ہے میڈیا میں روز رات کو ہم ٹاکچو میں بیٹھ کے اپنا موقع بیان کرے ہوتے ہیں لڑائیاں جگڑی ہو رہے ہوتے ہیں اونرشپ کوئی نہیں لے رہا سن گرمنٹ کہتی ہے مارا نہیں ہے کمسی کہتا ہمارا نہیں ہے کچھی آبادی کہتی ہے مارا نہیں ہے ڈی ایم سی کہتی ہمارا نہیں ہے میں اس کی آپ کو اگلے دس دن کے اندر اندر اونرشپ ہی بتا کے دوں گا دو ہفتے کے اندر اندر ہم آپ کو میں واپس آپ کو دعوت دوں گا تکلیف دوں گا تھوڑی سی تھوڑی سی آپ بھی تکلیف پرداش کے لیں دوبارہ آئیں تاکہ میرے اوپر بھی پریشر رہے کہ میں نے اگر وعدہ کیا تو کام کیا ہے حسنین کراچی میں بارش تو چار دو چار روز بار تھم گئی لیکن عوام کے ساتھ انتظامیاں کو بڑی آزمائش میں ڈال گئی ہے صوبائی حکومت کی ناقص کار کردگی کا پول کھل گیا ہے روشنی کی شہر نے کوڑے کے امبار میں مو چھپا لیا ہے اور اس کچرے سے اٹھنے والے تافون اور بدبو نے آخر کار وفاق کو جھنجوڑی ڈالا وفاقی وزراء جو پچھلے ہفتے تک کراچی کے عوامی لیکن بڑے مسائل پر گتھم گتھا دکھائی دے رہے تھے اب مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آئے ہیں صوبائی حکومت کی میں یہاں انہیں شاباش دیتی ہوں کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو کراچی اور اسی کے ساتھ شہر ہیدر آباد یہاں کا دورہ تو ضرور کیا سندھ حکومت پھر بھی ہاتھ پاؤں مار لیتی سڑکوں پر کھڑا پانی جوب کیچڑ میں تبدیل ہو گیا ہے اسے صاف کر لیتی تو شاید عوام کو کچھ ریلیو ملتا لیکن ہمیشہ کی طرح معاملہ اختیارات کی جنگ کی نظر ہو گیا اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں صفائی کا کام کا ہی دکھائی نہیں دیا لیکن اب تبدیل ہی آئی ہے حکومت نے کراچی کو بیار و مددگار نہ چھوڑنے کی بات چھوڑی ہے رفاقی وزیر کو شہر صاف کرنے کا ٹاسک ملا ہے علی زیدی نے کراچی کی صفائی کا بیڑا اٹھا لیا ہے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ شہر میں اتنی بارشیں تو ہوئی نہیں ہیں وہی بات جو انڈیا میں کہہ رہی تھی اور یہی بات علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں اتنی بارش ہوئی نہیں ہے جتنا پانی جمع ہو گیا ہے سنیے ایک ہی چیز کہتے جا رہا ہوں کہ اگر آپ سٹوم ڈرینز نالے ساف کر لے کچھرا اٹھا لے تو کم از کم بارش کا پانی یہ پنے اس لیے کہ اگر پانی ہو پانی پہج ہے آج اور کل ہماری پورا دن پلاننگ میٹنگ ہیں میں نے MWO سے بھی بات کی ہے سنڈے کو میں ناؤنس کر رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ سنڈے کو ہم لانچ کریں گے کے پی ٹی سے لوجسٹکلی اس کو ہم طریقے سے کریں گے سارا کچھرا اٹھا کے ایک دفعہ سارے سٹوم ڈرینز کلین کر کے کوشش کر کے سارا لینڈ پل میں ڈال دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ قائد کا شہر ہے چودہ آگاہ ساری ہے عید آرہی ہے یہ سب سے بڑی ایدی اور سب سے بڑا توفہ ہم دیں گے باکستان تحریکین صاحب کے صوبائی رانو مارسلان تاج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ آج علی زیدی صاحب کے ساتھ رہیں مسلسل میٹنگز ہوتی رہی ہیں کراچی کے کچھرے کو لے کر سر مجھے یاد آرہا ہے جنوری میں بھی علی زیدی صاحب نے اپنے حلقے کا جب دورہ کیا تھا تب انہوں نے یہی بات کی تھی کہ دو ہفتے میں شہر کو صاف کر دیں گے لیکن وہ دو ہفتے بھی ہو گئے پھر اس کے بعد ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے وہاں کی تو صفائی نہیں ہوئی لیکن اب جبکہ تمام نظرے اس وقت شہر کراچی پر ہیں سندھ میں علی زیدی صاحب اور خالد بنقول صدیقی صاحب اس سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر تو اب کراچی والے کتنی امید رکھیں کہ علی زیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پر پوری طرح عمل بھی ہوگا بہت بہت شکریہ مجھے مددو کرنے کا دراصل آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسک ریسپونسیمیلٹی ہے کس کی دوہزار چودہ کے بعد جب سندھ سالیڈ فیس منیجمنٹ بورڈ کا قیام ہوا تو سندھ حکومت نے تمام تر اختیارات جو تھے کچھرہ اٹھانے کے وہ اپنے ماہ تحت کر لیے اس وقت سندھ سالیڈ فیس منیجمنٹ کے بورڈ کو جو ہے شیئر کرتے ہیں سعید غینی صاحب جو کہ وزیر بلدیات ہیں لیکن ہمیں ان کی نیک نیتی پر بالکل شک ہے کہ جب سے وہ منسٹر لگے ہیں پیپرس پارٹی کی حکومت کے مات ہے جب سے ادارہ آیا ہے تو کراچی میں صفائی کے بجائے گندگی کا ڈھیر بڑھ چکا ہے اب کیونکہ پی ٹی آئی کو منڈیٹ ملا ہے انیز ہیں بائیس کے قریب ہمارے ایم پی ایز ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے اس کی اس کی بیسک رسپونسویلیٹی ہمارے پہ نہیں ہے فیڈرل حکومت پہ نہیں ہے لیکن کیونکہ عوام کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے عوام نے ہمیں بورٹ دیا ہے تو یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے وزیر بلدیات پاکستان نے یہ ٹاسک علی زیدی صاحب کو دیا ہے اور آپ یہ مت کہیں اور میں ابھی میٹنگ سے ہی ہوتکے آ رہا ہوں اس حوالے اسی میٹنگ تھی اس میں میر کراچی بھی موجود تھے ایف ڈیو کے اراکین بھی موجود تھے کے پی ٹی کے چیئرمن بھی موجود تھے پورٹ کاسم کے بھی چیئرمن موجود ٹھیک ارسلان صاحب میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے جانے پہ آپ سے ضرور پوچھوں گے کہ اب اظہار تو کر دیا گیا مشینری کیا سبائی مشینری استعمال کی جائے گی کیا سوبے سے مطلی جائے گی اس جانب میں آپ کے پاس آتی ہوں لیکن سابق سبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب شاید سندھ حکومت سے کچھ نہیں ہو پائے سر وفاق کو کودنا پڑا ہے علی زیدی صاحب اگلے دو آفتے میں صفائی کروا رہے ہیں شہر کی پیپلز پارٹی بھی کروا سکتی تھی سر وزیر بلدیات بھی کروا سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد دیکھیں ویلکم کرتے ہیں علی زیدی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو سب کو آئیں اور اس میں اپنا کام شروع کریں ہم سے جو بھی سپورٹ ہوگی وہ بھی کریں گے ناصر حسین شاہ صاحب قطع کے علاوے میں کہ ماذر چاہوں گی اپنا کام نہیں آپ کا کام شروع کریں نہیں نہیں بالکل بہت ہو لیکن انہوں نے جو کہا ہے اس کو آکے شروع کریں لیکن ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور وزیر بلدیات جو ہیں سعید غنی صاحب وہ بھی پورا کام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے میر صاحب اور سیجر ڈی ایم سیز اور جو بھی ان کے علاقے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں اب ایک دوسرے کو پہ الزام لگانے سے کام کیا جائے اور بی ٹی آئی فیڈل میں رہتے ہیں گورنمنٹ میں اور خان صاحب پورے ملک وزیر حاصل ناصر صاحب ناصر صاحب یقیناً آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کام ہو رہا ہوگا کام کیا جا رہا ہوگا لیکن سر اس شہر کی جتنی ضرورت ہے کہ کام کیا جائے کام کیا جاتا وہ نہیں ہو رہا سر اسی وجہ سے لوگوں کا جانی و مالی نقصان بھی ہو رہا ہے نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جساں کرنا چاہیے اور اس کے ابھی مجھائش ہے اس پہ بہتر اور لائی جا سکتی ہے اور ہم تو کس پہ کر رہے ہیں دیکھیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ بنایا گیا ہے اس پہ کئی جگہ پہ کئی ٹرسٹک پہ وہ پہ کام ہو رہا ہے جہاں پہ کام انہوں نے صحیح پر فارم نہیں کیا میں آپ کو ٹرسٹک ویسٹ کی مثال دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ جس کمپنی کو یہ دیا گیا چائنیز کمپنی کو انہوں نے صحیح کام نہیں کیا تو ان کا واحدہ ختم کر دیا گیا اور اب دوبارہ سے کیا جا رہا ہے ساوت میں کام ہو رہا ہے ہیسٹ میں کام ہو رہا ہے دیگر جس جس ڈی ایم سی نے پاس کیا ہے اپنے ہاؤس میں وہاں پہ یہ کام بہتر طریقے سے جاری ہے لیکن مزید بہتری ضرورت ہے کراچی کی ڈائمنشن ناصر صاحب آپ سمجھتے ہیں جو حالیہ نقصان ہوا ہے جتنی بارشیں نہیں ہوئیں اس سے زیادہ کا نقصان ہو گیا ابھی بھی بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں پانی دکھائی دے رہا ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نگلیجنس رہی سر کام نہیں ہو پایا وقت سے پہلے جس کی بنیاد پر شہر کا حال ہم نے تتر بتر دیکھا دیکھیں میں آپ کے اگرز کروں کہ کہیں پہ پرابلم ضرور ہیں لیکن ایسی بھی صورتحال نہیں ہے جس طرح کی منظر کشید کی جاتی ہے یہاں پہ مین آٹریز کھلی رہی بڑے روڈ مختلف جگہوں پہ کبھی بند نہیں پہلے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سی بارش ہوتی تھی یہاں ہم سب لوگ کراچی سے ہی علق یہ قسم گھر رکھتے ہیں کراچی میں ہم لوگ جاہے رول ایریا سے ہوں لیکن ہم ظاہر ہیں یہاں پہ رہتے ہیں یہاں بھی گھر ہے ہمارا آپ لوگ بھی سب میں کیوں گھول جاتے ہیں کہ پہلے یہاں کیا حال ہوتا تھا تھوڑی سی بارش کے بعد شارعہ فیصل بند دیگر روڈ جتنے بھی تھے بند ہوگے تھے اس دفعہ ایسا نہیں ہوا سر اس دفعہ اتنی بارش بھی نہیں ہوئی لیکن جو آپ نے بات کی کہ منظر کشید کی جا رہی ہے تو سر ناصر صاحب آپ سمجھتے ہیں بیس لوگوں کی جانے چلی جانا یہ بہت چھوٹی بات ہے اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے میں آپ کو اگراز کروں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ان کے الیکٹرک کی ناہلی کی وجہ سے ہی ہوا جس پہ چیز مستر صاحب نے بھی نوٹس لیا چیئرمن صاحب نے بھی اور سعید گنی نے بھی اس پہ بات کی ہے تو اس میں آپ سنٹ مورمنٹ کو تو اس کا الزام نہیں دے سکتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہے ان کے دکھ میں شامل ہیں بیس جانے کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک جان کی بھی بہت زیادہ قیمت ہے لیکن اب اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ صفائی اور بارش کے پانی کی وجہ سے ہوئی ناصر صاحب اس بات پہ ہم مان لیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی حکومت کی جانب سے کوئی کردار نہیں ادا کیا گیا نوٹسز کاروائیاں انکوئیڈیاں اور کمیٹیاں یہ تو ہم ساری زندگی سے دیکھتے آئے ہیں سر اگر یہ اچھا ہو جاتا اگر سند حکومت خجہ کے مدد ہی بن جاتی اگر ایف آئی آر کٹواتی بہرحال دوسری جانب اگر آپ شہر کی بدترین صورتحال کیا بات کر رہے ہیں ناصر صاحب ناصر صاحب جی جی سر کل امتیاز شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے ان سے میں ریکویسٹ کرتی رہی کہ آپ چلیں میرے ساتھ لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ آپ جائیے ہم نہیں جا رہے ہیں خیر ناصر صاحب وزیر ہمارے ساتھ توانائی موجود ہے سر امتیاز صاحب ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بھی چل رہی ہوں آپ بھی چلیں صوبائی حکومت اپنا کردار ادار کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں آپ جب کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے سکتا ہے اس وقت انتیاز صاحب کہیں جانا ہو یا یہاں نہ ہو میرے کی ادر ویسٹ ہو بھی بہت ایکٹیو ہے ٹھیک ہے ناصر صاحب آپ آپ یہ بتائیے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بارشوں کے حوالے سے آپ نے کہا منظر کشی جو کی جا رہی ہے وہ بڑھا چڑھا کر کی جا رہی ہے سر شہر کی ہر ہر علاقے میں ہر پوش علاقے میں ہر چوٹے علاقے میں پانی بھرا ہوا تھا کاؤزوے سڑک بلکل دوب گئی تھی ہر جگہ پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پانی نہیں تھا تو یہ منظر کشی ہم کرنی رہے سر ہمارے کامرے دکھا رہے ہیں میں صرف یاد کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کب کہا کہ سب ٹھیک تھا بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں کام ہوا ہے کم از کم تھوڑا سا کر اس کا بھی ذکر کر دیا کریں تو کچھ ہوتا ہے کہ بھئی صحیح بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پہلے سارے روڈ بند ہو جائے کرتے تھے اب ایسا نہیں ہوا لیکن جہاں پہ یہ ہوا ہے اس کے لیے ابھی ان اشیوز کو بھی دیکھا ہے پہلے بھی اس پہ کام ہو رہا تھا انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں ناصر صاحب اگر یہ ایک دو سال کی بات ہوتی نا سر تو ضرور تعریف کی جاتی لیکن گیارہ سال جس صوبے میں آپ لوگ موجود ہیں سر وہاں تو آپ کے فنگر ٹپس پہ تمام کام ہونے چاہیے تھے لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ اس سیچویشن پر اپریشیشن ہو تو سر اس پہ بھی ہم اپریشیٹ کری دیتے ہیں آخری سوال کروں گے ارسلان صاحب آپ سے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا حکومتی مشینریہ استعمال کریں گے سندھ حکومت کی مدد لیں گے پھر کیا کریں گے کیا پلاننگ گے علی زیدی صاحب کے پاس دیکھیں میں پہلے تو یہ چیز یاد دلانا چاہوں گا ناصر شاہ صاحب کو ان کی حکومت کو گیاروہ سال ہے اور ملیر جو کہ ڈوبا رہا تین دن تک اس کے جو ہے بلدیاتی چیئرمنٹ پیپرز پارٹی کے تھے اور سعید غینی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری بلدیاتی بلدیاتی سٹرکچر کی ہے تو ان کو وہ بھول گئے کہ وہاں پہ ان کا چیئرمنٹ اپنا تھا وفاق کیا کر رہے اب مدد لیں گے کیا کریں گے کیونکہ یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی لیکن جو صورتال بنی ہے اس میں ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت نے اٹھائی ہے اور ہم جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے وزیراعلا سندھ سے منسٹر صاحب کی علی زیدی صاحب کی آج فون پر بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد درکار ہے کام آپ کا ہے لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں صبحی حکومتی مشینری کا استعمال کیا جائے گا علی زیدی صاحب اور وزیراعلا صاحب کے درمیان یہ گفتگوئی ہے بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ دونوں میرے ساتھ موجود تھے وقت کی کمی ہے مجھے بڑھنا ہے آگے دو دن کی بارش میں بیس ہلاکتیں یہ ہے جناب لاوارس کراچی کا نوحہ کے الیکٹرک جو کراچی کے باسیوں کے لیے ایک ایسی پلا ہے جس کے باعث دن کو چاہنے جناب نہ رات کو سکون ہے بجلی کے ستائے شہریوں کو اب جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک ہم نے حالیہ بارشوں کے دوران بخوبی کیا ہے کہ الیکٹرک کے غفلت کے باعث کئی گودے اجڑ گئی ہیں کئی گھر ویران ہو گئے لیکن حکام بالا کو ہوش نہیں آیا اور ابھی بھی جب بارش سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے سبائی حکومت سے تو ان کی جانب سے ہی کہا گیا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا کئی الیکٹرک کے غلطی کی وجہ سے ہوا ہے بے شک کہ کئی الیکٹرک کی وجہ سے ہوا ہے ہم یہ مانتے بھی ہیں اور ہم لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری جو سبائی حکومت کو ادا کرنی چاہیے تھی بہرحال کئی الیکٹرک کے جو کارنامے رہے ہیں اس پر جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے نایمون رحمان صاحب اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن بھی کر چکے ہیں نایمون رحمان صاحب کیا کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے دیکھیں کئی الیکٹرک کے دفتر کے باہر دیکھئے ہم تو جانے احتجاج کر سکتے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں لوگوں کو آویر کر سکتے ہیں کہ بھائی آؤ ان لوگوں سے جان چھڑاؤ کہ جو تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکتے کئی الیکٹرک نے کیا کیا ہے کئی الیکٹرک نے یہ کیا ہے کہ جب سے پرائیوٹائز ہوا کئی ایسی دوہزار پانچ میں پھر دوہزار نو میں دوبارہ ری پرائیوٹائز ہوا اور یہ براج گروپ کے پاس دس سال سے ان سے یہ معایدہ تے ہوا تھا کہ یہ تین سو ایک سٹھ ملین ڈالر دوہزار نو میں تے ہوا تھا انفرسٹرکچر میں اور ٹرانسمیشن میں یہ جو ارتھ نہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ آتا ہے اور یہ لائٹ یہ اسی فیصد پورا شہر بند کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کو خوف ہوتا ہے کہ کرنٹ آئے گا اس لیے کہ انہوں نے سسٹم میں کچھ نہیں کیا ایک طرف جو ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے لوگ تنگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف جب لائٹ آتی ہے تو کرنٹ کا مسئلہ آجاتا ہے اور اتنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں یہ ہے کہ جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی کوئی تو رسپونسیبیلٹی لے وفاقی حکومت لے صوبائی حکومت لے مقامی حکومت لے پارٹیاں کیوں کہ الیکٹرک کے خلاف بات نہیں کرتی میں حیران ہوں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ سب کا حساب کتاب بندہ ہوا ہے اب جو ابراج گروپ ہے جو کے الیکٹرک کا سمجھ لے ہیں کہ مالک ہے اس کے ہیں عارف مسعود نقوی صاحب سی او فانڈر سی او اس وقت کیا ہے لندن میں ان کو گرفتار کیا گیا امریکہ میں فراڈ کرنے پر دوبائی میں ان پر تین سو پندرہ ملین ڈالر جو پچاس عرب روپے سے زیادہ بنتے ہیں اس کی پینلٹی لگی ہے گلف کی ہسٹری کی سب سے بڑی وہاں پکڑا جا سکتا ہے پاکستان میں نے جو فراڈ کیا ہے جو ہمیں کلاو بیک کے پیسے نہیں دیتے جو میٹر رینڈ کے پیسے ہم سر کھا گئے جو فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر باسرڈ روپے کھا گئے اس سب کے اوپر انہیں کوئی نہیں پکڑتا کیا سبب ہے سب کے ذاتی دوست ہیں وہ خان صاحب کی معاشی کمیٹی میں عمران خان صاحب کی بیٹھے ہوئے تھے کون پکڑے گا انہیں تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑنے پڑیں گے لوگوں کو علیز عدی صاحب کے الیکٹرک کے ساتھ ملکے کچھرا نہ اٹھائیے کے الیکٹرک سے حساب لیجئے بچوں کا کے الیکٹرک سے پوچھئے کہ انہوں نے کراچی کے اندر یہ بترین صورتحال سے جو ہمیں دوچار کر دیا ہے آور بیلنگ کرتے ہیں آپ تو کوشش کر رہے ہیں مسلسل کوشش کر رہے ہیں سوال پوچھنے کی بھی جواب لینے کی بھی کوئی محصر خانونی چارہ جوئی کیوں نہیں ہو رہی ہے تین سال ہو گئے ہیں میں عدالت میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم گئے ہیں ملٹیپل جو ہے نا پرٹیشنز ہیں جو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں موجود ہیں صرف میں آپ کو بتا دوں ہمارے ملک کا جو گلس رڑا نظام ہے دوہزار سترہ کا بھی ایجی ایم ہوئی ہے اس میں بات پتا چلی کہ صرف دوہزار سترہ میں اٹیس کروڑ روپے انہوں نے اپنے وکلا کو دی ہیں پاکستان کا عدالتی نظام بھی سوال یا نشان ہے کہ آپ کروڑوں روپے کا وکیل لاکر عدالت میں کھڑا کریں اور انصاف خرید لیں اس کے بعد لوگ کہاں جائیں گے مر جائیں ختم ہو جائیں تو یہی وہ سوال ہے جو ہم لے کر جانے ہیں اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے پکڑنے تو صحیح پوچھیں تو صحیح کس کا فالٹ ہے بلکل ٹھیک ہے ہم بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو احتجا وہ کتنا رنگ لاتا ہے بہت بہت شکریہ نیمور احمان صاحب آپ ساتھ موجود تھے پروگرام کے آخر میں جس ٹاپک پر میں بات کرنے والی ہوں ادھکارہ مائرہ خان نے برطانوی اخبار کو انٹریو دیا ہے کہہ رہے ہیں ماں کا کردار کرنے کے لیے لوگوں کا مشورہ اپنی جگہ لیکن ماں کا رول پہلے بھی نے بات چکی ہوں اب تو نانی اور پرنانی کا کردار ادا کرنے کا ارادہ ہے انہوں نے ادھکاروں کو مشورہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے مزید انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے ہم لوگ ایکٹرز ہیں ہمارے بارے میں لوگ کہیں گے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں ماں کا کردار تو میں نے ہم سپر میں نبایا اور میں اور بھی نبایا تو شو بیس کی رنگین دنیا میں کبھی متنازے بیانات تو کبھی ایک دوسرے پر سنگین الزامات اور پھر تنازات سامنے آتے رہتے ہیں مشہ شفیق اجنسی حرہ سانی کا سامنا کرنا پڑا اداکار محسن عباس پر بیوی پر تشدد کا الزام انتل خقائق پر میڈیا انڈسٹری بڑی دلچسپی لیتی نظر آئی ہے اب سینئر اداکار فردوس یمال کی خاتون اداکارہ کے بارے میں ایک پروگرام میں دی جانے والی رائے اس معاملے کو دیکھ لیں اداکارہ مائرہ خان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب انہیں گروہ ان کے نہیں بلکہ ماں کے کردار میں آنا چاہیے ایسا انہوں نے بیان دیا جس سے تنازہ بنا دیا گیا ہے پھر اس تنازے کو لے کر طفان آ گیا سوشل میڈیا پر ریجنری اداکار کی اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ساتھی اداکاروں کی طرف سے تنقیدی بیانات آنے لگے ایک خاتون پروڈیسر نے یہ بھی کہا کہ انہیں شرمندگی ہے کہ فردوس یمال انڈسٹری کا حصہ ہے اداکارہ مائرہ خان نے فردوس یمال کی جانب سے تنقید کیے جانے پر اپنا رد عمل دیا کہہ رہی ہیں کہ ہماری جنگ اس مخصوص سوچ کے خلاف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب عورت ایک ڈراؤنی سوچ ہے لیکن انڈسٹری کے مرد طبقے کو کیا ہو گیا ہے کیا کسی بھی شعبے کی کسی بھی خاتون کو محض سنفی تفریق کا نشانہ بنا کر اس پر تنقید کرنا اس سنف کی غیر موجودگی میں تنزیہ انداز اپنانا اس کی موجودگی میں دھکے چھپے الفاظ میں چھٹکلا چھوڑ کر تفریق لینا یہ کیا ہے یہ سنیے ذرا کی کسی محفل میں تڑکہ لگانے کے لیے ادھاکار ساجد حسن نے کیا کہا تھا دیکھئے یہاں میرا مقصد ساجد حسن پر تنقید کرنا یا پھر فردوس جمال صاحب پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ اس مخصوص سوچ پر بات کرنا ہے یہ ایک بہت پرانا کلپ ہے تقریباً نائنٹیز کے دہائی کا اور اس کے بعد ایک بہت آگے جب ہم آگئے پھر فردوس جمال صاحب کی جانب سے ایک ایسا کمنٹ پاس کرنا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر توفان آ جانا فیصل قریشی جو اس پرگرام کو ہسٹ کر رہے تھے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فردوس جمال صاحب کے سابزادیں حمزہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ کیا سمجھتے ہیں آپ جو سوشل میڈیا پر ایک کا توفان آیا کیا یہ توفان یا آپ کے والد صاحب پر جو تنقید ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس عوام کا جو کہ نکلی ہے جس نے سپورٹ کیا ہے ہاشترگ سپورٹ فردوس جمال کو جو کہ ٹوٹر پہ ٹرنڈ کر رہا ہے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ تو اب تنقید کون کر رہا ہے یہ تو اس کا تو فیصلہ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں اور وہ میرے والد صاحب کو کر رہے ہیں سپورٹ ٹھیک ہے فیصل قریشی آپ کو لے کر لوگ یہ بات ہیں کہ اس پرگرام میں جب فردوس صاحب نے یہ گفتگو کی تو آپ بلکل خاموش رہے گو کہ بعد میں سوشل میڈیا پر آپ نے اپنی گفتگو کی بات اپنی کلیر کی لیکن پرگرام کی کلپ کو لے کر جن لوگوں نے ٹوٹر ٹوٹر نہیں دیکھا وہ اس کلپ کو لے کر بارہا آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے کیوں بات نہیں کی کیا ہو جاتی فیصل اسلام علیکم دیکھیں چیزیں ہیں جو میں اپنے بات کرنا چاہوں گا ایک سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں نے کہا کہ جی اپنا کہتے ہیں یہ سیگمنٹ ایسا تھا اور یہ تھا اسی سیگمنٹ میں فردوس صاحب میں راپٹر سے جن کی انہوں نے بہت تاریخ کی جس میں فیمیلز بھی موجود تھیں سبا بھی تھیں انسانیاں بھی تھیں اور بھی لوگ تھے اور حمزہ ایساف میرے ساتھ لائن پر ہیں حمزہ نے ان کے مزارے نے ہیلو جی جی بلکل بلکل ہے ساتھ سلام علیکم فیضل بھائی حمزہ نے والمسلام بیٹا تو حمزہ نے مائرہ کی تاریخ کی اور اس کے بعد میں ایک ساتھ ساتھ کی جن کی جنی تھی میں نے کہا اس سال ان کی ساتھ چلیں اور ہماری بہت ساری فائن ہے تو فردوس صاحب نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو کہ میں نے کہا آپ سے تمہیں بالکل پوچھوں گا اور اس کے بعد فردوس صاحب نے وہ لقص جس کی وجل سے یہ ستاری بات آگے پڑے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ سوئی کہ کے ویڈیو رسپیکٹ کہ کے آپ کہہ سکتے تھے میں سردوس صاحب کے سامنے نہیں بول سکتا میں ان کے سامنے جس طرح سے میں بیٹھا وا تھا جس طرح سے میں بیٹھا وا تھا میں بیٹھا تھا لیکن اگر اس بات کو ایک مرد اور عورت کا مسئلہ بنایا جائے تو میں اس سے پلکل چیز نگری کرتا ہوں بیکوز ہمائیوں سعید فہد مصطفیٰ سے لے کے گوھر سے لے کے اور بہت سارے ایسے مرد ہیں جنہوں نے بقاعدہ اس بارے میں بات کی ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کیا لیکن یہ مسئلہ یہ نہیں تھا جو اس کو بنایا جا رہا ہے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی تک کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہوا ٹھیک ہے کہ فیضوس صاحب کو یہ اس ساتھوں سے بڑھ کر ہیں ہم سب کے لیے وہ اس ساتھ کی جگہ رکھتے ہیں میں نے یہ بات منڈے کو کہی کہ اگر وہ مجھے مار چپیڑ بھی مار دیں فیصل آپ کہہ رہے جو مسئلہ بنا دیا گیا مسئلہ یہ نہیں تھا تو پھر مسئلہ کیا تھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے ایج پہ جو بات ہوئی ہے جس وجہ سے یہ ساری بات بڑی ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ایج پہ تھی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت سارے فان جو ہے ہم جیسے جو سینئر ایکٹرز ہیں کہ ہمائے اور ساید کو یہ باتیں نہیں سننی پڑتی یا مجھے یہ باتیں سننی نی پڑتی یا ہم حاصل ہمارے ساہد کی جو فیمل ایکٹرز ہیں جی یا ان کو یہ باتیں سننی نی پڑتی بالکل ہم سب سنتے ہیں یہ باتیں لیکن وہ بات اون ار کے نظر سی نازیبہ ہوئی اور میں نے فردور صاحب سے شو کے بات کہا میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے بس پہنی وہ ہو گیا لائف شو ہوتا ہے لار اف بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لائف شو میں مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے زرداری صاحب نے بلاول شہید کیا دیا ٹھیک ہے فیصل آپ کا پوائنٹ یہاں پر آ گیا سنیورٹی لیول کے بیس پر آپ آن ار انہیں ٹوک بھی نہیں سکے اس بات پر ٹھیک ہے فیصل بہت بہت شکریہ آپ کے ایک بریک لیلے لے بریک کے بعد واپس آتی ہوں مزید بات کرتے ہوں حمزہ سے حمزہ میرے ساتھ موجود ہے حمزہ اوور ٹو یو آپ کچھ امپورٹنٹ بتانا چاہ رہے ہیں پہلے تو میں کیانا چاہوں گا کہ فیصل بھائی نے ابھی آخر میں کہ میں ان کی ساری باتوں سے غریب کرتا ہوں لیکن آخری بات انہیں نے جو کہی کہ فردار صاحب نے کہا کہ چینل میں بات ویسی ہو گئی بات فردار صاحب نے کہیں بھی میرے والد صاحب نے بات کہیں ہی نہیں شو کے بعد بلکہ اس بات کو تو ہر بندے نے انڈورز کیا کہ ہاں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں اب جو بات ہے جو ایڈ دی اینڈ آف دی ہماری یہ جو ہاشٹیک سپورٹ فردار جمال ہے یہ ٹرینٹ کر رہی ہے ٹوٹر پہ یہ ٹرینٹ کر رہی ہے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ یہ بیسکلی جا رہے ہیں اس بات کو لے کے وہاں پہ یہ سوال کرنا چاہیں کہ یہ چیز کیسے ختم ہوگی کیونکہ یہ چیز آلڈی ختم ہو چکی تھی مائرہ خان صاحبہ آگئی انہوں نے آکے لیٹر لکھ دیا میں نے ایک فوٹو ان کے پوسٹر کے ساتھ اہلی بات ہر چیز ہو چکی تھی ختم لیکن مومنہ دوریت صاحبہ رسپیکٹڈ آئیں اور انہوں نے آکے میرے فادر کو بین کیا اور جس قسم کی ابیوزیو لینگوچ انہوں نے یوز کی کہ کہ شیز آکشلی اشیمڈ کہ وہ اس انڈسٹری کا حصہ ہیں تو اس بات کو اگر یہ ہاشٹیک سپورٹ فرداز جمال اس ٹائم تک ختم نہیں ہوگی جب تک مہرہ خان صاحبہ آ کر اوفیشلی مومنہ دوریت کو بائیکاٹ نہیں کریں گی جب تک وہ ان کو اور ان کی کمپنی کو بائیکاٹ نہیں کریں گی یہ موومنٹ یہ ہاشٹیک سپورٹ فرداز جمال ختم نہیں ہوگا اور میں آپ سب سے ارش کرتا ہوں کہ تب تک یہ آپ لوگ ختم نہ کیجئے گا جب تک یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہ آ جائے تینکی سو مچ ٹھیک ہے علاوہ پریس کانفرنس کا آپ کا یہی یہی ایک مقصد ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نے مومنہ دوریت صاحبہ کو بیسیکلی ٹارگٹ کرنا ہے ٹارگٹ کی کیا بات ہوگی بات تو ہو رہی ہے ایک بیان کی ٹھیک ہے جو کہ ہر چیز ختم ہو چکی تھی آپ آپ پریس کانفرنس نہ کریے آپ اپنے انسٹرگرام پہ یا اپنے فیس بک پہ کہیں پہ بھی آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ مومنہ دوریت صاحبہ کو یا وہ الفاظ بھی آپ استعمال نہ کی دی جو کہ انہوں نے میرے والد کے لیے استعمال کی کیونکہ وہ غلط ہیں تو آپ خلی یہ کہہ دیجئے کیونکہ یہ بات ان کی نہیں ہے فردوز جمال کی یہ ہر اس بندے کی بات ہے کیونکہ فردوز جمال نے تو پانچ سال سے اس چینل پہ تو کام ہی نہیں کیا تھا تو جب انہوں نے کام ہی نہیں کیا تو پھر بین کہاں کا تو یہ بسکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ وہ فردوز جمال کو اگزیمپل بنانا چاہتی ہیں ہر اس بندے کے لیے ہر اس آرٹسٹ کے لیے کہ وہ کل کو اٹھنا سکے اور اور ہم نہیں چاہتے کہ فردوز جمال نے نہیں کیا کام تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ اس ملک کی بڑی سٹار ہیں تو وہ جب تک سٹینڈ نہیں لیں گی کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ایک آرٹس دوسرے آرٹس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو مائرہ خان ایک بحیثیت آرٹسٹ اور اس نازیبہ بین پہ جب تک وہ کھڑی نہیں ہوں گی اور وہ خود ان کا بائکورٹ نہیں کریں گی تب تک ہیشٹیک سپورٹ فردوز ہمزہ میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ فردوز جمال صاحب ایک سینئر ایکٹر رہے ہیں ایک بڑے ایکٹر رہے ہیں اگر ان کو بینڈ کے کوئی کہہ بھی رہا ہے فرق تو نہیں پڑتا فردوز جمال صاحب کو اس سے کوئی دیکھیں ان کو تو فرق پڑتا ہی نہیں لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیز اشیمڈ کے انڈسٹری کا حصہ تو وہ کس پہ اشیمڈ ہیں وہ اشیمڈ ہے پینتالیس سال پہ یا ان لوگوں پہ یا ان کرداروں پہ جو کہ انہوں نے کی ہیں منچلے کا سودہ لے لیں وارث لے لیں پیارے افضل لے لیں کون کون سا کردار نہیں ہے ان کا آپ بالکل کیجئے بین آپ خلی یہ کہہ دیجئے کہ کہ تو آپ بین کر دیجئے بات ختم لیکن آپ جس قسم کی نازیبہ الفاظ آپ استعمال کریں تو آج آپ نے ان کے لئے کی ہیں تو کل آپ اور کسی کے لئے آپ کریں گے تو یہ جو ہماری کیمپین ہے ساری کی ساری ہیسٹک سیزار جمال یہ خالی ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ لیچی مائرہ خان پھر آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے آتی ہے یا نہیں آتی لیکن آپ لوگ کی مہم جب تک چلتی رہ گی